بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا ٹاپک کاؤنٹر کرنٹ ایکسینج ملٹیپلائی جسے ہم کنسنٹریشن آف ایکسکریٹری پروڈکٹ بھی کہتے ہیں اصل میں جو ویسٹ پروڈکٹ بن رہا ہوتا ہے نیفرون کے اندر اسے کنسنٹریٹ کیا جاتا ہے اسے وارٹر کو ری ایبزورپ کیا جاتا ہے اس کاؤنٹر کرنٹ ایکسینج ملٹیپلائی کے اندر اب ایبزورپشن کن جانداروں کے اندر زیادہ ہوتی ہے وہ آرگینیزم جو ریسٹکٹیڈ سپلائی اور وارٹر کے اندر رہتے ہیں جیسے ریپٹائلز کے بعد میملز میملز کے بعد برڈ ان کے پاس وارٹر کی سپلائی کم ہوتی ہے یہ بالکل بھی بیر نہیں کر سکتے کہ شدید گرمی کے اندر ان کی باڈی سے وارٹر لاس ہو ان دا فارم آف یورن یا کسی بھی فارم کے اندر تو ان کی کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ وارٹر کو ری ایبزورپ کیا جا سکے تاکہ باڈی اس وارم انوائرمنٹ کے اندر سربائی کر سکے اس کے بعد کچھ ایسے جاندار ہوتے ہیں جن کے پاس وارٹر کی اویلیبیلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے جیسے کہ فیشیز فیشیز کے بعد ایمفیبیر ان کے پاس وارٹر کی اویلیبیلٹی ہوتی ہے اور یہ وارٹر کو ری ایبزورپ نہیں کرتے اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ آرگینیزم جو ریسٹکٹیڈ سپلائی اور وارٹر کے اندر رہتے ہیں یہ وارٹر کو کنزرب کرتے ہیں یہ بات ہم نے پہلے ہی ڈسکس کی ہے ان کی باڈی کے اندر اڈاپٹیشن پائی جاتی ہے ان دا فارم آف آرگین اور وہ آرگین کیڈنی ہے کیڈنی کے اندر اللہ تعالی نے یہ کپیسٹی رکھی ہوتی ہے کہ وہ تقریباً 99.5% وارٹر کو فیلٹریٹ سے ری ایبزورپ کر لے یعنی ہمارے پاس یہاں پر جو گلو میرولیس فیلٹریٹ آیا تھا پریویس لیکچر کے اندر ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا اس میں سے 99.5% وارٹر ری ایبزورپ ہو جاتا ہے اور باقی 0.5% یورن کی فارم میں باڈی سے باہر ریلیس ہوتا ہے اگر ہم اس کیڈنی کے سٹرکچر اور فنکسل بھی بات کریں جو پریویس لیکچر کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا اسے تھوڑا سا اور ہم ڈسکس کرتے ہیں ہمارے پاس یہ والا پارٹ اس ریڈ لائن سے اوپر اوپر یہاں سے لے کے یہاں تک اس سے اوپر یہ والا پارٹ رینر کالپسل تھا اور اس سے نیچے والا پارٹ یہ رینر ٹیوبیول تھا اس کے بعد ہم نے اور اس کے پارٹس ڈسکس کیے تھے یہ ایفرنٹ آرٹریول ہے جو اس بومین کیپسول کے اندر جاتی ہے یہ جو کپ لائک سویلنگ ہے اس کے بعد یہاں پر کیپلری اس کا ایک کلسٹر ہے جسے گلو میرولیس کہتے ہیں ایفرنٹ آرٹریول جو گلو میرولیس سے باہر آتی ہے اسی ہم نے پی سی ٹی پڑا تھا اور اس کا فل نیم ہے پروکزیمل کنمولیوٹی ٹیوبیول اس کے بعد یہ والی ہمارے پاس بھی سینڈنگ لیم تھی یہ والی اسینڈنگ لیم ہے دونوں کمبائن کریں گے اور لوپ آف نیفران یا جسے لوپ آف ہینلے بھی کہتے ہیں یہ بنائے گی اس کے بعد یہ بناتی ہے ڈی سی ٹی جسے ہم نے ڈیسٹل کنمولیوٹی ٹیوبیول پڑا تھا اور یہاں پر موجود ہوتی ہے کولیکٹنگ ڈکٹ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کاؤنٹر کلنٹ میں ایکسینج ملٹیپلائر کے اندر جو ویسٹ ہے اسے کنسنٹریٹ کیسے کیا جائے گا یہاں پر آپ نے یاد رکھنا ہے ہمارے پاس یہ والی لیم جسے ڈیسینڈنگ لیم کہتے ہیں یہ وارٹر کے لیے پرمیابل ہے اس کے اندر ایکوا پورس پائے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے سراغ پائے جاتے ہیں جن کی مدد سے وارٹر انٹرسٹیشیم کے اندر آجاتا ہے کیڈنی انٹرسٹیشیم کے اندر اس کے بعد یہ جو لیم ہے یہ تھوڑی اسی اسے چینج ہے اس میں دو چینجز آتی ہیں ایسینڈنگ اور ڈیسینڈنگ لیم کے اندر ایک تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ جو ڈیسینڈنگ لیم ہے یہ تھوڑی سی تھین ہے اس کا ڈیسینڈنگ لیم کم ہے اس کی تکنس زیادہ ہوتی ہے اور دوسرا اس میں ڈیسینڈنگ لیم کے اندر ایکوا پور پائے جاتے ہیں وہ سراغ پائے جاتے ہیں جن کے ذریعے وارٹر ان سے باہر آتا ہے اور اس کے بعد اس ایک وارٹر کے اندر ایکوا پور نہیں پائے جاتے ہیں اس میں سے وارٹر باہر نہیں آتا یہ وارٹر کے لیے impermeable ہے اب کاؤنٹر کرنٹ ایکچینج ملٹیپلائر کے اندر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس سب سے پہلے یہ جو ہمارے پاس ascending limb ہے اس سے صوڈیم پہلے پیسیولی پھر اوپر سے ایکٹیولی باہر اس کیڈنی انٹسٹیشیم کے اندر آ جاتا ہے جیسے ہی یہ صوڈیم کیڈنی انٹسٹیشیم کے اندر آتا ہے اس کے بالکل پیچھے کلورائیڈ آئین بھی اس انٹسٹیشیم کے اندر آ جاتا ہے اور یہاں پر سلوٹ کی کنسنپریشن کافی زیادہ ہو جاتی ہے یہ صوڈیم اور کلورائیڈ اس descending limb کے اردگرد اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جیسے ہی یہاں پر آتے ہیں یہاں پر سلوٹ کی کنسنپریشن زیادہ ہو جاتی ہے نمکیات کی کنسنپریشن زیادہ ہو جاتی ہے اور نمکیات زیادہ ہونے کی وجہ سے اس descending limb سے واتر نکلے گا اور نکلنے کے بعد کیڈنی انٹسٹیشن کے اندر آ جائے گا اور وہ فیلٹریشن جو یہاں پر موجود تھا اس descending limb کے اندر یہ کنسنپریشن ہونا شروع ہو جائے گا اس کے بعد جیسے ہی یہ فیلٹریشن یہاں سے گزرتا ہے گزرنے کے بعد اس ascending limb کے اندر جاتا ہے ascending limb کے اندر کیا ہوتا ہے اسے جو ہے وہ کلورائیڈ اور سوڈیم کی ری ایبزاپشن یا انٹسٹیشن کی جانے کی وجہ سے اور واتر کے باہر آنے کی وجہ سے یہ کنسنپریشن ہو رہا ہے یہاں سے ہوتا ہوا یہ distal convoluted tubule کے پاس جائے گا جہاں پر واتر کو دوبارہ ری ایبزاپ کیا جائے گا اور واتر کی ری ایبزاپشن کی وجہ سے یہ excretory product جو ہے ہمارے پاس یہ فیلٹریشن جو ہے ہمارے پاس یہ مزید کنسنپریشن ہوتا جائے گا اس کے بعد نیکسٹ ہم نے اس کے اندر ڈسکس کرنا ہے جیسے ہی یہ فیلٹریشن اس distal convoluted tubule سے collecting duct کے پاس جاتا ہے تو یہاں سے یوریا کو ری ایبزاپ انٹسٹیشن کے اندر کر لیا جاتا ہے یعنی یوریا کو یہاں سے نکالا جائے گا اور کڈنی انٹسٹیشن کے اندر شامل کر دیا جائے گا یہ بھی یہاں سلیوٹ کے طور پر ایکٹ کرتا ہے اور جیسے ہی یہاں پر یوریا زیادہ ہوتا ہے اور یہاں پر ہائپوٹونک انوائرمنٹ کریئیٹ ہوگا اس ہائپوٹونک انوائرمنٹ کی وجہ سے یہاں سے واٹر واہر آئے گا اور واٹر جب باہر آ جاتا ہے تو اس collecting duct کے اندر جو filtrate ہے یہ مزید concentrate ہو جاتا ہے اب اس سارے section کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ واٹر یہاں پر بھی reabsorb ہو رہا ہے اس کے بعد یہاں پر بھی اس filtrate سے باہر آ رہا ہے جتنا بھی واٹر یہاں سے باہر آئے گا وہ اس ascending اور descending لکھ کے اردگر جو capillaries کا جال ہے جو peritubular capillaries ہیں جو ویسا ریکٹا ہے وہ اس واٹر کو absorb کر لے گا یعنی واٹر اس انٹسٹیشیم سے بلڈ کے اندر چلا جائے گا reabsorb ہوگا اور waste collecting duct سے باہر excrete ہو جاتا ہے تو اس طرح یہ mammals اپنی باڈی کے اندر واٹر کو conserve کرتے ہیں اسے محفوظ کرتے ہیں اور باڈی سے باہر نہیں جانے دیتے اب اس کا ایک اور لاسٹ والا پوائنٹ ہے کہ ویٹر کی absorption ایک ہارمون کے ذریعے بھی ہوتی ہے اس ہارمون کا نام ہے ADH جسے anti-diuretic ہارمون کہتے ہیں یہ ہارمون نکلتا ہے posterior pituitary gland سے یعنی posterior lobe of pituitary gland اصل میں یہ ہوتا ایسے ہے کہ یہ ہارمون hypothalamus کے اندر بنتا ہے اور یہاں پر بننے کے بعد یہ transport ہوتا ہے towards the posterior lobe of pituitary gland یہاں سے یہ release ہونے کے بعد کیا کرے گا اس DCT distal convoluted tubule اور اس کے بعد collecting duct سے water کی reabsorption کروائے گا اور جیسے ہی water reabsorption ہوتا ہے اس nephron کے اندر جو filtrate ہے وہ مزید concentrate ہونا شروع ہو جاتا ہے تو dear students یہ ہمارا topic تھا counter current exchange multiply کیونکہ excretory product کو concentrate کرتا ہے